ایک ایسی سرزمین میں جہاں جادو بہار کے پھولوں کی طرح واضح طور پر کھلتا تھا، وہاں ایک بادشاہی موجود تھی جسے بیری اول کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں ہر طرح کے پھل موجود تھے لیکن کوئی بھی اسٹرابیری کی طرح پیارا نہیں تھا، ان کی میٹھی خوشبو ہوا کو خوشبو دیتی تھی۔ بیری اول کے مرکز میں ایک عظیم الشان کلا کھڑا تھا، اس کے بلج پکی ہوئی اسٹرابیریوں کی بیلوں سے مزین تھے۔ اس کی دیواروں کے اندر شاہی خاندان رہتا تھا جس میں سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی لیلی بھی شامل تھی، جسے پوری مملکت میں سٹرابیری شہزادی پری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہزادی لیلی کے پاس ایک انوکھا توفہ تھا جو اسے پیدائش کے وقت دیا گیا تھا جو بادشاہی کے کھیتوں میں پھلنے پھولنے والی سٹرابیریوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ایک چھونے سے وہ پکنے کے لیے رسیلی ترین بیل اور سب سے میٹھے ذاکوں کو کھلنے کے لیے منا سکتی تھی۔ لیکن شہزادی لیلی کے اختیارات محض پھلوں کی ہیرہ پھیری سے آگے بڑھ گئے۔ وہ فطرت کی محافظ بھی تھی جو زمین اور اس کے باشندوں کے درمیان ہم اہمگی کو یقینی بناتی تھی۔ اپنی پریوں کی ساتھیوں کی مدد سے پھر پھڑانے والی شرارتی تٹلی اور پیٹل، نرم اور ہمینگ برڈ وہ بادشاہی کے باغات کی طرف متوجہ ہوئی جہاں بھی وہ جاتی خوشی پھیلاتی۔ ایک دن ایک سیاست آیا بیریول پر پڑا جس سے اس کے وجود کو خطرہ تھا۔ شہزادی لیلی کی طاقتوں سے حسد کرنے والی ایک شریر جادو گرنی نے انہیں اپنے لیے چھرانے اور مملکت کو اندھیرے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ بڑھتے ہوئے خطرے سے بے خوف شہزادی لیلی نے اپنی بادشاہی کو بچانے کی جسٹجو کا آغاز کیا۔ اس کے پاس اپنی حمد اور اسٹرابری کے جادو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہر پھراہت اور پنکھلی اپنے ساتھ لے کر وہ جادوی جنگل کے دل کی طرف چلی گئی جہاں جادو گرنی انتظار میں پڑی تھی جادو اور عقل کی ایک شدید جنگ میں۔ شہزادی لیلی کو جادو گرنی کا سامنا کرنا پڑا ہر جادو جنگل میں روشنی اور اندھیرے کی چنگاریاں پھیلاتا ہے۔ لیکن آخر میں یہ محبت اور شفقت کی طاقت تھی جس نے فتح حاصل کی جیسا کہ شہزادی لیلی نے اپنے دشمن کو معافی کی پیشکش کی۔ نفرت کے اس چکر کو توڑ دیا جس نے اسے کھا لیا تھا جادو گرنی کے چھڑانے اور ہم آہنگی کی بحالی کے ساتھ بیریول ایک بار پھر کھلا اس کے کھیت پہلے سے کہیں زیادہ میٹھے سٹرابیریوں سے بھر گئے۔ اور شہزادی لیلی جسے پوری مملکت میں ایک ہیرو کے طور پر سراہ گیا اپنے پیاری سٹرابیری کی سلطنت کی حفاظت کرتی رہی جو ہم سب کے اندر موجود جادو کا ایک سچا ثبوت ہے۔ موسیقی